سمیڑا پھائی سنوں کے وائکم تو مائی چینل تو آج جو ہے ہم بتانے جا رہے ہیں آپ کو نماز کے بارے میں اور نماز کے ترجمہ یعنی ترجمہ ہم بتانے کے بارے میں جا رہے ہیں تو اب جو ہے ہم پڑھنے والے ہیں سنہ نمازی ہاتھ باندھ کے سنہ پڑھتے ہیں سبحان اقل اللہم و بحمدکا و تبار قسمکا و تعال جدوکا اے اللہ ہم تیری پاکی اور تیری تاریخ بیان کرتے ہیں اور تیرا نام بہت برکت والا ہے اور تیری شان بلد ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں تو تاؤز یعنی تصویریاں اور تسمیہ تاؤز یعنی میں شیطان مردود کی وسوسہ اندازیوں سے اللہ تعالی کی پناہ مانگتی ہوں اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی کے نام سے شروع کرتی ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ دہم پر مانے والا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے سورة الفاتحہ پڑھیں گے تاؤز اور تسمیہ پڑھنے کے بعد سورة فاتحہ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالم آلمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاق نعبد و ایاق نستعین اہدنا سرات المستقیم سرات اللذین ان امتق علیہم و علمہ ودوبی علیہم و الظالین آمین یعنی اس کے جو ترجمہ ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کرسیت کر کے سب تریفی اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پروریش فرمانے والا ہے نہایت مہربان بہت جزا یعنی روز خشر کا مالک ہے اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ چیزیں مدد مانگتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام فرمایا ان لوگوں کا نہیں جن پر تُو ان جن پر غزب کیا گیا اور نہ ہی گھن رہا ہوگا تو اس کے بعد جو ہے ہم سوی فاتح وقیرہ پاڑ کے ہم یہ جاتے ہیں رکو پہ جب ہم جاتے ہیں ہم پڑھتے ہیں سبحانہ ربی علیہ عزیب تین بار اللہ اوپر کہتے ہوئے سجدہ کریں کم سجدہ کریں اس کم تین بار سبحانہ ربی علیہ عالیہ سبحانہ ربی علیہ سبحانہ ربی علیہ پاک ہے میرا بری شان والا پرورتگار اس کے بعد جلسہ یعنی سجدہ سے جب اٹھیں گے فی اللہ اوپر کہتے ہوئے اٹھیں مردوں کے لئے بائیاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ کر دائیاں پاؤں کھڑا رکھیں ہواتین دونوں پاؤں دائیں طرف نکالیں اور پھر حضب سابر دوسرہ سے جاتے ہوئے دوسری رکعت نمازی دوسری رکعت کے لئے اللہ اوپر کہتے ہوئے اٹھیں پہلے ہاتھ پھر گتھنے اٹھائیں پھر اس طرح رکوع اور سجود وغیرہ ادا کیے جائیں جس طرح پہلی رکعت میں کیے تھے قادر اولادین یا چار قادر والی نماز میں دوسری رکعت کے سجدوں کے بعد بائیاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جانا اور دائیاں پاؤں کھڑا اکال کر بیٹھ جانا قادر اولاد کہلاتا ہے قادر میں اس طرح تشبریں اتہیاتو للہ والسلواتو والتیباتو السلام علیکہ ایوہاں نبیو ورحمت اللہ وبرکاتو السلام علینا وعلا عباد اللہ السالحین اشہدو اللہ لا اللہ واشہدو انہاں محمد عبدہو ورسول یعنی اس کے معنی ہے تمام بدنی زبانی اور مالی باطن اللہ ہی کے لئے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آپ پر سلام ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں ہوں ہم پر سلامتی ہوں اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا مابود نہیں اور میں گواہی دیتی ہوں حضر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اللہ کی سور پھر تشد میں انگلی کا اشارہ تشد میں اشہدو اللہ اللہ کہتے وقت انگوٹھے انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کا خلقہ بنا کر شہادت کی انگلی اوپر اٹھا کر اشارہ کریں اور جب کرما انہ محمد کہیں تو انگلی نیچے کر لیں جوت ابراہیمی دو تین یا چار قابعہ نماز میں ہمیشہ قادے آخر ساتھ پر ملکے اللہ صلی اللہ محمد وآلہ آل محمد کما سلیتا آلہ ابراہیم وآلہ آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ مبارک آلہ محمد وآلہ آل محمد کما بارک آلہ ابراہیم وآلہ آل ابراہیم انکا حمید مجید اس کے معنی ہے اے اللہ رحمت نازم فرما حضر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور آپ کی آل پر جس سرہاں تُو نے رحمت نازل کی حضر ابراہیم علی اسلام اور ان کی آل پر بے شک تُو تاریف کا مستحق نازل فرما حضر محمد مصطفی صلی اللہ علی وآلہ 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 جس ہیں تُو نے برکتیں نازل کرمی حضر ابراہیم علی اور ان کی آل پر بے شک تُو تاریف کا مستحق بزرگی والا ہے اس کے بعد جو ہے ہم کرتے ہیں دردی ابراہیم کے بعد دعا رب چالنی مقیم السلات و بن ظنوی یتنی رب نا و تقبل دعا رب نا فر لی و لی و لی مؤمنین یوم ایک و الحساب اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم دکھنے والا بنا دے اے ہمارے رب اور تُو میری دعا قبول فرمائے اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے اور سب مؤمنوں کو بھی جس دن حساب قائم ہوگا اس کے وقت اور نماز پرنے والوں کو سلام کرنے کی نیت سے پہلے دائیں طرف مو پھیر کر سلام و رحمت اللہ ہی کہیں اور پھر بائیں طرف مو پھیر کر سلام و رحمت اللہ ہی کہیں تعدیل ارکان تعدیل سے مراد ہے کہ تمام ارکان نماز حسوسا رکوع سجود قومہ اور جلسہ ادمنان سے ادا کی یا جائے اس کے پاس ہماری آگ ہی ہے یعنی ہم اس شر نماز میں کرتے ہیں دعا کنوت دعا کنوت اللہ ہم نس سعید و نس ساقفر و نوم نوب جا و نتوکل و نس نس لے خیر و نش کر ل نقفر و نخلو و نترک من یخجر اللہ جا نعبد ترجمہ بیان کرتے ہیں تو اے اللہ بے شک ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ ہی سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور تجھ پر ہی امان رہتے ہیں اور تجھ پر ہی بروسہ کرتے ہیں ہم تیری سنا بیان کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے اور ہم ہر اس شخص سے جدا ہوتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں جو تیری نفرمانی کرتا ہے اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور حالس تیرے لئے نماز ادا کرتے ہیں اور تیرے حضور سر بسجود ہوتے ہیں اور تیری ہی ذات کی طرف دورتے ہیں دورتے ہوئے رجوع کرتے ہیں اور حدمت کے لئے حاضر ہوتے ہیں اور ہم تیری ہی رحمت سے امید بھانتے ہیں اور تیرے عذاب سے ڈڑتے ہیں بے شیاب تیرے عذاب کفار کو پہنچنے والا ہے سو بیورس اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا کیونکہ یہ اسلامی ویڈیوز میں نے آپ کیلئے ہی بنائی ہے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی بیس بھنڈی عربی سے ان کو یہ ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور ایک بات اور کہ آپ مجھے آپ دیکھ لیتی ہیں میری ویڈیو لیکن آپ میری چینل کے سبسکرائب میں کرتے ہیں پلیز میری چینل کے سبسکرائب پرانکوائنٹ بتائیں میری ویڈیو آپ کو کیسے جاری ہے اللہ حافظ